موسیقی الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین الصفاء اما آباد فرآن قعب بن عیاز نضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام مہترم سامین ایک بڑی مختصر اور بڑی جامع مانے ایک بڑی سے دول جملے کے میں نے حدیث پڑھی ہے جس کو امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل نے بسند صحیح روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس چوتی سے حدیث کو ہمیں اپنا لاح عمل بنانے کے تحفیق نصیف فرمائے ہم سب کو اللہ کے رسول نے متنبیہ کیا آدھا کیا اور فرمایا کہ اے لوگو اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتِ فِتْنَةُ وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالِ ہر امت کے لیے آدم علیہ الصلاة والسلام کے زمانے سے لے کر کے عیشہ علیہ الصلاة والسلام کے زمانے تک لاکھوں امتی جو پیدا ہوئے ہیں لاکھوں نبیوں کے امتی جو گزرے ہوئے ہیں ہر امت کا امتحان لینے کے لیے کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز متعین کی تھی جب بھی وہ نبی آتے انہی چیزوں کے دریے آدمی کا امتحان لیا جاتا تھا آزمایا جاتا تھا وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالِ میری امت کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو متعین کیا ہے ہر قوم کو جب بھی نبی آتے ہیں اور لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں امتحان لیتے ہیں کتنا یہ کھرا ہے کہیں ایسا تو نہیں کسی مفاد کے قاتل مسلمان ہو رہا ہو کلمہ پڑھ رہا ہو کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے اللہ رب العالمین ہر نبی کے ہاں کو یہ کوئی چیز متعین کی تھی مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے امت ان کی نسل دنیا میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے آزمائیہ کیسے حابیل اور قابیل کی سب سے پہلی آزمائی جوئی ایک لڑکی کے ذریعے اللہ نے کیا اللہ حکر دیکھا اللہ کے رسول کا فرمان ہاتھ امت کو کہ آزمانے امتحان کے لئے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز متعین کی تھی حابیل اور قابیل کو آزمائیہ دو لڑکے تھے اور دو لڑکیاں پیدا ہوئیں دو لڑکیوں میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت اور دوسری اتنی خوبصورت نہیں ذرا کم اچھی تھی شادی کی باری آئی فیصلہ یہ ہوا خوبصورت بچی حابیل کے نصیب میں اور ذرا جو بدصورت تھی خوبصورت کم تھی وہ قابیل کے نصیب میں آئی یہ آزمائیس تھی اللہ نے آزمایا لیکن قابیل آدمائیس میں نہ اترا خرے خوٹے کی تمید نہ ہو سکے دیکھا آپ نے جب دونوں کا جھگڑا زیادہ بڑھا تو آدم علیہ السلام نے کہا ایسا کرو دونوں اپنی اپنی قربانیاں اپنی اپنی نظریں پیش کرے جس کی قبول کر لی جائے گی اسے ایک میں فیصلہ ہوگا حابیل قابیل دونوں سگے بھائی دونوں نے اپنی اپنی نظریں پیش کی اللہ تعالیٰ نے حابیل کی نظر قبول کر لی قابیل کی نظر قبول نہ کیا قابیل چڑھ گیا آزمائیس میں قامل نہ اترا یہی سے یہی ہے میرے بھائیوں یہی سمجھنا چاہیے انسان اپنے نصیب پر یقین خوش رہنے اور راضی نہیں رہتا یہی سے اس کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں قابیل سبر نہ کیا آزمائیس میں قامل نہ اترا اس کو حسد بیدا ہوا اس نے اپنے بھائی کو کہا لا قطلنک میں تجھے قتل کر ڈالوں گا اللہ دیکھیں ایک عورت کے فتنے آزمائیس میں سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر رہا بڑے بھائی قابیل نے کہا چڑھ گیا کیوں اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا لا قطلنک چھوٹے بھائی قابیل میں تجھے قتل کر ڈالوں گا چھوٹے بھائی نے کہا اللہ اے حابیل میرے بھائی آپ بڑے بھائی ہیں اگر مجھے آپ قتل کرنا چاہیں کہ تمہیں آپ کو تو قتل نہیں کروں گا آپ کی مردی آپ بڑے بھائی ہیں ہم آپ قادب کرتے ہیں بہرحال اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نقصان کیا ہوا کاملہ اترازمائیس میں قتل کر ڈالا قیامت تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا قتل کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ قابیل کے نام آمان میں لکھا جائے گا چونکہ اس نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا اللہ آگے بڑھیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھے اللہ تعالی نے ان کو آدمائیا پانچ ولیوں کے دریئے عجیب سماملہ ہے بھائی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَعَنْ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْكَ بَنَسْرَا نا مال نا دولت نا عورت سب کو آدمائیا نوح علیہ السلام کے امتیوں کو اللہ تعالی نے آدمائش مقتلہ کیا ان کا امتحان لیا پانچ ولیوں سے اللہ کے نیک بندے محبوب بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو نیک بنایا صالح بنایا بڑے عابد زاہد بنایا اللہ تعالی کے محبوب بندے بن گئے ہمارا اور آپ کا کام دوسرے لوگوں کا کام یہ ہے ان سے فائدہ اٹھائیں ان سے علم سیکھیں ان سے دین سیکھیں ان سے تقوی سیکھیں اور ان کے جیسے نیک آمال کر کے وہ بھی نیک بننا چاہیں کرنا یہ چاہیے تھا لیکن نوح علیہ السلام کی قوم اُل پانچ ولیوں میں جن کا نام وَد سُعَا یَغُوث یعُوق اور نصر اے پانچ ولیوں کے نام تھے نوح علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ نے آزمایا ان کا امتحان لیا تو وہ اللہ کے بندے ان ولیوں کے علم سے فائدہ اٹھانے ان سے دین سیکھنے سکھانے ان کے جیسے نیک بننے کے کوشش کے بجائے ان کو وہ محبود بنا لیا ان کی عبادت کرنے لگے اور دنیا کا نصر شرک وجود بھی آگیا آخر کار اللہ کا عذاب آیا اور ساری لوگ گھر کے کر دیئے تھے ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں گے ہمیشہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے فیرون کو نمروت کو جتنی قومیں گدری ہیں قومی نوح قومیات قومی سمود ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا لوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے خود صورت بچوں کے لڑکوں کے لڑکوں کے لڑے آزمایا اور ایسے امتحان میں بے اکوف ناکام ہوئے کہ کہتے ہم کو ما لنا فی بناتے کا منت ہمیں تو لڑکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہمیں تو سبھ لڑکے چاہیے اللہ اکمل بترین عمل کا یاد کیا انہوں نے وہ اسی طرح سے ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی چیت اللہ نے خاص کرتی کہ اس کے دریئے ہم آزمائیں گے اللہ صلی اللہ نے فرمایا وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالِ لیکن میری امت کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا تو مال کے ذریعے یہ ہے مال دے کے آزمائے گا کہ مال پا کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں دین پر قائم رہتے ہیں یا کہ مال آ جانے کے بعد ہم سراتِ مستقیم سے ہٹ گئے دین چھوڑ دئیے آوارگی کرنے لگے اپنے مال کے ذریعے ہم برائیاں کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالِ اور مال کے ذریعے اللہ دو طرح سے آزماتا ہے لے کر کے بھی اور چھین کر کے بھی دونوں طرح سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو چونکہ مال آ جانے کے بعد بعض روایتوں کے اندر آیا امام حاکم رحمت اللہ نے نکل کرتے ہیں یہ آزمائی سے بات چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنایا اور آپ نے دعوت دینا شروع کیا ترہ ترہ کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے مسلمان ہونے لگے تو ابلیس کے چیلے شیطانوں نے جو صدیوں سے مسلمانوں کو گمراہ کر کے شرک و کفر کے اندر مفتلا کر رکھے تھے بدپرستی کے اندر اب شیطان کی سالوں کی محنتیں برباد ہو رہی تھیں لوگ مسلمان ہونے لگے تو شیاطین جو ہیں جب دیکھا کہ ہم تو اتنے دن سے ان کو شرک میں مفتلا کر رکھے تھے اور اب تو یہ ادھر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ہماری ساری محنت رائے گاں برباد ہو رہی ہے تو سارے ایسے شیاطین یا جن کہو دونوں ایک ہی ہیں ابلیس کے پاس آئے اور ابلیس سے کہا آقا ہمارے مولا بڑا گسب ہو رہا تھا کیا ہوا آخری نبی دنیا میں پیدا کر دیئے گئے یہ مصدرہ کے حاکم کی روایت آخری نبی پیدا ہو گئے انہوں نے دعوت کا آغاز کر دیا ہے اور ترہ ترہ سے لوگ ان کی دعوت قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے ساری محنتیں برباد گئیں تو ابلیس بڑا شیطان ابلیس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا مال کی محبت دلوں میں پیوست کر سکتے ہو کی نہیں مسلمان تو ہو رہے ہیں دنیا داری اور مال کی محبت دل میں پیوست ہو سکتی ہے کہ نہیں کہا ہاں مال کی محبت تو ہے کہا کوئی بات نہیں اگر وہ مال سے محبت کرتے ہیں تو نبی پیدا بھی ہو گئے تو کفر شرک نہیں کرائیں گے تو ہم ایمان لج کلمہ پرنے والوں کو جو مومن بنیں گے ان کو ہم مال کی فتنی میں مبتلا کریں گے مال کی محبت مال کی عظمت مال کی اہمیت ان کے دلوں میں پیوست کر دیں گے پہلے تو کوشش کریں گے کہ حرام کمائیں گے حرام کمائیں گے اور حرام کھائیں گے تو جنت سے محروم ہو جائیں گے کیوں حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا جیسے کہ اللہ صلی اللہ علیہ شاہد رومایا لا عجد خل الجنت جسدن گودی عبی الحرام جس جسم کی نشون ما حرام گزہ سے ہوتے ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا تو عبلیس نے کہا مسلمان ہو رہے ہونے دو اگر وہ شرک چھوڑ رہے ہیں تو مال کے دریئے ان کو ہم جہنم تک پہنچائیں گے اور اس کے تین طریقے پنائیں گے نمبر ایک ہم کوشش کریں گے کہ مال کمائیں تو حرام طریقے سے کمائیں اور آج ہم سمجھتے ہیں ہر انسان دیکھ رہا ہے شیطان کامیاب ہو گیا ہے آج ایک حلال روضی حلال رزق دونڈا جائے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہیں آج حرام کا راستہ اختیار کرنا چاہیں ہزاروں دروازیں کھولیں لیکن حلال شریعت کے مطابق آپ اپنے رزق کا انتظام کرنا چاہیں یہ بڑی دشوار کن زمانہ ہے ہمارے لئے یہ آسانی ہو نبی علیہ السلام نے شات رمیت ایک زمانہ ایسا میری امت پر آئے گا کہ میری امت کے لوگ صرف یہ دیکھیں گے کتنا آ رہا ہے یہ نہیں دیکھیں گے حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ابلیس نے کہا مسلمان ہونے دو اگر مال کی محبت ہے تو مال کے دریئے ان کو ہم گھسی جائیں گے نمبر ایک کوشش کریں گے کہ حرام کمائیں اور حرام کمائیں گے تو حرام کھائیں گے حرام کھائیں گے تو اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا اللہ دعا نہیں قبول کرے گا نمبر دو حلال کمانے میں کامیاب ہو گئے تو حلال کمانے دوں گا پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنے حلال کمائی کو حرام جگہوں میں وہ خرش کریں دیکھیں حلال کمائیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے حرام جگہوں میں وہ خرش کریں حرام جگہ میں خرش کریں گے یہ بھی ان کے جہنم میں جانے کے لئے کافی ہوگا آج مسلمانوں کی دولت حرام جگہوں میں کتنی جا رہی ہے تو یہ مال کی بات چلی تھی اللہ تعالی مال کبھی دے کر کے آدماتا ہے اور کبھی مال کو چھین کر کے آدماتا ہے عشی لگے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ اکبر اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً میرے مسلمان بندوں ذرا ہشیار رہنا مسلمان بندوں ذرا ہشیار رہنا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ہم نے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو فتنہ بنایا ہے کیا مطلب فتنہ فتنہ اس مورد آدمائش اللہ تعالیٰ اولاد دے کے آزمائے گا اللہ تعالیٰ مال دے کر کے آزمائے گا فرمایا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور بس ایک حدیث سننے کے بعد اندازہ رکھتا ہے فتنہ کیسے نبی علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں مسجد بھری بھی ہے حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے دونوں نوا سے تھے نبی علیہ السلام کی صاحب دادی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو اچھی طرح سے نہلایا اور کپڑے پہنائے اور مسجد کے سامنے لاکے چھوٹے دیا جاؤ وہ نانا جان خطبہ دے رہے ہیں فاطمہ چلی گئی دونوں نوا سے نبی علیہ السلام کے پاس مسجد میں آ رہے ہیں سارے سامین جمعے کے دن ہر ایک کی نگاہ اور توجہ اللہ کے سل کی طرف ہے حسن حسین آ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ حسن حسین آ رہے ہیں اور دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں ایک چلتا ہے تو دوسرا گر جاتا ہے دوسرا کھڑا ہوتا پہلا گر جاتا ہے دونوں گرتے پڑتے آ رہے ہیں نبی علیہ السلام خطبہ چھوڑ دیا ممبر سے اترے چلے گئے حسن حسین دونوں کو اٹھا کے لائے ممبر پہ بیٹھایا اور خطبہ دینے لگے تو فرمایا لوگو دیکھو اللہ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہیں ہم خطبہ دے رہے تھے لیکن جب حسن حسین کو گرتے پڑتے دے گا تو میں بھی صبر نہ کر سکا خطبہ چھوڑ کر کے میں بھی چلا گیا ان کو اٹھانے کے لئے فتنے کا مطلب یہ ہے اس آدمائش کا کہ ہم دین پر قائم رہتے ہیں یا دین پر قائم نہیں رہتے ہیں یہ اصل مسئلہ ہے دین پر قائم ہے اللہ تعالی مال دے کر کے آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ دین پر قائم ہے یا بے دینی کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور جب اللہ تعالی چھینتے ہیں تو اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے مال دے کر کے چھین لیا اب یہ صبر کرتا ہے کہ وَا وَإِلَا اور میری شکایت کرتا رہتا ہے اسی لئے رب العالمین ارشاعت رمائے عَلِفِ الْعَامِمِ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا جُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنْ لَلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ یہ سورہ انقبوت کی اتدائی آیات اللہ تعالیٰ اشارت رماتے ہیں اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا جُفْتَنُونَ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں ایمان لا چکے ہیں تو کیا ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا بھتا ہم ان کو ایسے چھوڑ دیں گے وَلَا جُفْتَنُونَ ان کو ہم آزمائیں گے نہیں اللہ اکبر فتا یہ چل گیا یہ سنت اللہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے آج ہم لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں آزمائش اَلِفْ لَا مِبْ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا جُفْتَنُونَ لوگوں نے یہ کیا سمجھ رکھا ہے کہ آمن نہ کہے مومن ہو گئے ان کو ہم یہوں ہی چھوڑ دیں گے ہم ان کو آزمائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے ہم ان کو بھی آزمائیں گے ان کا امتحان لے گے آزمائش مقتلع کریں گے اور ان سے پہلے جب بھی کوئی ایمان لایا ہم نے اس کو ضرور آزمائ جا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اور ہمارے آزمائنے کا مقتصف یہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں ہم ان کو دیکھ لیں اے آزمائش آزمائش آنا ضروری ہے تم کیا چاہے تو جنت میں داخل ہو جاؤں گے حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ آزمائش کا دور نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں کو آزمائیا گیا ہے اس امت کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آزمائش مال میں رکھی ہے وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالِ مال دے کر کے اور مال لے کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت ہم ان کو خیر اور شر دونوں کے دریے آزمائیں گے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةُ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تم کو شر اور خیر دونوں کے دریے آزمائے گا اب کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ مال دے گا مال دے کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ دیکھیں یہ مال پا جانے کے بعد کاروبار خوشحالی اچھی تنخواہ اچھی ملادمت مل جانے کے بعد دین پر قائم رہتا ہے ہماری اطاعت و فرما برداری پر ڈھٹا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گداری سے ہٹ جاتا ہے کیوں عام طور پر اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے سب سے زیادہ آدمی کو بے رہ روی پر لے جانے والی چیز جو یہ مال ہے اگر ہم سب کو مال دے دیں تو زمین پر فساد فیلائے تو ایک تو یہ ہے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے گوشال بنایا ہے رزق کی ریل بیل ہے تو اس پر کبھی اترانہ نہیں چاہیے اپنا کمال نہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آج دیا ہے جب چاہے وہ لے بھی سکتا ہے ہمیشہ یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو دونوں طرح سے ایک تو زبان سے ہمیشہ الحمدللہ پڑھیں جب بھی کوئی ملے بھائی کیا الحمدللہ اللہ نے بہت دیا ہے الحمدللہ سب اوپر والے کا کرم اپنا کمال نہ دیکھ لائیں اللہ تعالیٰ کا کمال ہونا چاہیے جیسے سلیمان نے کیا فرمایا جب ملک سبا کا تخت اپنے محل میں دیکھا فوراً اے لوگو اتنا بڑا انعام کر کے اللہ ہمیں آدمہ رہا ہے سلیمان کو کہ ہم اللہ کیا شکر ادا کرتے ہیں یا نو شکری ایک تو یہ نمبر دو عملی طور پر شکر گداری مال میں صدقہ کریں خیرات کریں مساجد مداری یتیم خانے ان کی مدد کریں حج کریں عمرہ کریں فضولیات سے بچیں ایک آدمائش تھی ہے شکریہ گداری کا اور پھر اللہ کا بھی شر کے دریئے مال دیا ہوا لے لیتا ہے اب اگر اللہ تعالیٰ نے دس بیس سال کے بعد ہم سے مال چھین لیا تو سمجھنا چاہیے آدمائش ہے یہ آدمائش جو ہے کہ اس پہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں صبر کرتے ہیں ہم صبر کریں بھئی اللہ تعالیٰ پھر دے گا اللہ کی مرضی اللہ رب العالمی نے اتنے دن تک دیا اب اگر دے لیا تو ہم دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حمد کریں اللہ تعالیٰ کا شکردہ کریں اگر شکوہ شکایت کریں گے تو یہی اصل میں آدمائش بھی کامیابی نہیں کبھی انسان برا وقت جب آتا ہے پرچانیاں تو اسلام بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہی آدمائش ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آدمائش میں کامیاب کریں اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتِ فِتْنَةُ وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالِ اے لوگو ہر امت کے آزمانے کے لیے امتحان کے لیے ہم نے کوئی نہیں کوئی چیز مقرر کی ہے جس سے آزماتے رہے اور میری امت کو اللہ تعالیٰ مال کے لیے آزمائے گا کبھی لے کر کے کبھی دے کر کے کیسے شبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکی توفیق نے سے فرمائے اَقُولُ قَوْ لِحَادَ وَاسْتَقْفِرُ اللَّهَ مِنْ قُلِّ دَمْبِ مَا تُوْبَئِ لَي سماج سے برائی مٹھانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی